اللہ علیہ وسلم 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 بھئی تجھے کیوں نہیں چاہیے جنلد میرے نبی تو کہتے تھے دعاوں میں جنب رکھنو اس مانگو تم یہ بتاؤ تمہیں کیوں نہیں چاہیے جنلد اور کچھ لوگوں میں نے دیکھتا ہے شائری کرتے ہیں اور شائری کرتے کرتے کہتے ہیں مدینی کے بغیر شہر نہیں ہیں اور مدینی کے بغیر شہر نہیں ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں میں اُن لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ذرا غور کرو آج دنیا میں ہر چیز پرکنے کی میار ہے کہتے تھا وہ کہتے تھا ہماری شائری کو نہیں چلپاتی آپ نے دیکھیں کتنی کتنی ندرت کے ساتھ شائری ہوتی ہے کہ ایسے کوئی سے بڑے بڑے پنصفے شائریوں بیان ہوتے ہیں مگر کچھ دنوں کے ایک شائری کی تھوڑی دیر کے لیے زینت بنے اور پھر جا کے تھڑے بستے میں پڑ گئے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ ابھی تو کہہ رہا تھا میں مدینے کے بغیر مجھے سکون نہیں ہے اور اس نے دس لاکھ کی کاری خرید لی مگر وہ پچھا سوال روپے کبس کر کے مدینے نہیں گیا یہ کون سا عشق ہے بھئی بنا مجھے بتائیں آپ یہ کون سی محبت رسول ہے یہ کون سی بات ہے بھئی ذرا قول تو گئے آپ نے کتنی شائری کی مگر کھڑنا بس کرنا پڑ گئی کسی نے اخبار سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ شائری دن میں مذکور کی ہو گئی خالب آپ سے بہت شائر ہے مگر کوئی اس کے شیر کو یا کرنے کی کسی میں نہیں ہے میں آپ کا شیر تو سب کو یاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا محکر ہم تیرے ہیں غالطان کہلے گا ایسی دھوئی آپ کا کہلو میں نے سوا کرو مطبع شائری شروع کرنے سے پیلے نبی بات روپا ہے مجھے بتاؤ گنا اس نے تو سوا کرو بات 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 دو تو دین شیر مبود ہوئے اُس بیری بات لیکنہ پراؤ گا ہندر شیبوری آلائے اللہ 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 لوگ کہیں شاعری پرانی ہو جاتی ہے وہ تیری شاعری ہوگی جو پرانی ہو جاتی ہوگی ہم خالد کو دھندے بستے میں جات چکے ہیں وہ اور تو کشا ہے تھا وہ دینے کشا ہے تھا جنابے والا ہم نے وہ دو کے شاعروں سے رابطہ دور دیا دنیا میں کتنے رنگ بدلے مگر خودا کی ختم سو سال گزر گئے وہ شیر کل بھی ایسا ہی مدھا دیتے تھے آج بھی ایسا ہی وہ شاعر مدھا دیتے ہیں جناب کے استفاتے ہیں جامدانے والا آئے اللہ 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 یا رسول اللہ بس 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 بیٹھیں الحمدللہ تھوڑی سی الحمدللہ طاقت ہے آپ آرام سے سنتے چلے جائیں وقت کی کمی ہے تو میں اپنی بات کو اپنی اسی ویپل لے کے جاتا ہوں اور آئیے بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں عورتیں بے حیاء ہیں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں تم یہ زمان استعمال نہ کیا کرو کوئی خاتون جنت کی ماننے والی بے حیاء نہیں بسکتی کوئی خاتون جنت کی کنیز کو بے حیاء کہنا مناسب نہیں ہے وہ تھوڑی کم اقل ہے اس نے تھوڑا سا پردے کو چھوڑ دیا ہے وہ بے اقل ہے وہ بے حیاء نہیں ہے وہ مقدومہ ایک کائنات کا نام جو لیتی ہے چاہیں کیسے بھی لیتی ہو اور میں تمام مقررین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قوم کی برائیاں بیان مت کیا کرو ایسا دپٹہ پہن رہی ہے ایسا اس سے کیا کہ حاصل کر لیں گے آپ انہیں ترد دیا کرو جس طرح سے خاتون جنت نے پوری دنیا کو پردہ کر کے لکھا ان کے کپڑوں پر تفسر نہ کیا کرو اپنے تھروں کی عزت ملدہ پہ میں تشارہ کرو گناہ کرنا گناہ ہے اس کا حصہ کرنا اس سے بڑا گناہ ہے نیت ہونی چاہیے اصلاح چاہے بندہ بات کس طرح سے کرے نیت اصلاح کی ہونی چاہیے آؤ آؤ دیکھیں حضور کی حدیث شریف ہے کہ ایک عورت سے کہا جائے گا اسے جہنم میں رب فرمائے گا اسے جہنم میں بس پوری حاصل ہے زندگی کی غور سے سنیے گا میری زندگی کا حاصل ہے غور سے سنیے گا کچھ پتہ نہیں میں اس کے بعد کوئی تقریب نہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے نمبر جاؤں گے انترکان ہو جائے اور میں آپ کو کھونگا تو ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے گا مجھے آپ کہیں میں کبھی برا نہیں مانو گا کیونکہ سرکار مولا علی نے اپنا گھر کوفے ملقابلستان کے براور بنایا تھا کسی نے پوچھا آپ برستی بھی کیوں نہیں رہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جب پی لے دیکھتا ہوں مجھے میری عزت کے قریب کر دیتے ہیں جب پی لے دیکھتا ہوں مجھے موت یہاں آج پڑی گا فرماتے ہیں حضور کے وہ عورت سے کہا جائے کیسے جہنم میں ڈال دو وہ ارز کرے گی مولا میں کہے گی ٹھوڑی جہنم میں جاؤں گی میرا باپ بھی تو اس نے ہی ذمہ دال ہے وہ میرا باپ اسے بنایا جائے گا باپ آجائے گا پھر کہے گی اللہ کے بارگاہ بیاز کرے گی یہ جو میرا باپ ہے نا میں اسے محبت کرتی تھی کیسے اسے باپ باپ کہہ کے اسے چپڑ جاتی تھی اب باپ باپ کہہ کے اسے محبت کرتی تھی کتنا میرے دل میں محبت تھی اس کے لیے مگر میرے رب اس کے لیے سب کے لیے ٹائم تھا مگر اس نے کبھی مجھے شریعت نہیں سمجھائی کبھی اس نے خاتون جنت کی باتیں مجھ سے نہیں کی اس وجہ سے آج میں جتنی بنے گار ہوں یہ بھی تنی بڑی بنے گار ہے یہ بھی تنی بڑا بنے گار ہے رب فرمائے گا اسے بھی جہنم میں ڈال دو پھر کہے گی میرے بھائی کو بلاؤ بھائی آئے گا کہیں گی یہ میرا بھائی ہے اس کی خطائن سپاتی تھی اس کی خدمت کرتی تھی اس سے محبت کرتی تھی اس سے محبت کرتی تھی بالحانہ اپنے شہر کی سر تک میں چھرات کر لیتی تھی اس کی وجہ سے بگر پروردگار یہ جو میرا بھائی ہے نا یہ کبھی مجھے پردے کے لیے نہیں کہتا تھا وہ بھائی کیا اپنی بہن سے کہے گا جس کے خود کی موبائل میں نجانے کیا کیا پھرا ہوا ہے جس کے پاس کتنی کمتی اور کھٹیا تصویر ہے اس کے موبائل میں وہ جو رات پر پراوانی کے ساتھ نیک پر فیل میں دیکھتا ہے اسے کیا پتا کہ بہن کی عزت ہوتی چاہا ہے کہتا ہے میری بہن کی عزت ٹھٹکے میری بہن نے میری عزت خراب کرتی اور تُو جو کسی دوسرے کی بہن کی عزت اپنی بہن کے سامنے خراب کرتا تھا راتوں میں پاتے کرتا تھا اس وقت تجھے شانی آتی تھی وہ بھی تو کسی گھر کی عزت تھی آئیے اور غور کی جیئے اس پر کو احساس کی جیئے اس طرح کا وہ بھائی اپنی بہن کو کیا سمجھائے گا جس چارہ پرچاتی بھی لڑکی کے ساتھ پٹنی نہیں کرتا ہے اس پر کمیل تستا ہے انہوں نے کہا جینار تو نہیں کر دیا ہے نکل لو پریشان کر دیا ہے کیوں کہ کہتا ہے آپ کیوں خالی عورتیں پردہ کریں اللہ نے مرکو پردے تو کنے دیا ہے تم اپنے لڑکو صحیح نہیں کہہ سکتے کہ دوسروں کی لڑکو بھائیے نہ کرتا کریں گویٹ نوچہ سکتے مضلوم بچیاں نے نکل کے جاتی ہے جو کمیل تستا ہے طالب آپ اس میں لائی آتے ہیں گالی ماں بھائیوں کو دیتے ہیں شامل ہی آتی ہے گھر میں بہن بیکھی ہے گالی اسے دے رہا ہے میرے کبھی فرماتے ہیں اپنی ماں کو گالی من تو صحابہ آرز کرتے ہیں حضور کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے کہاں جب تم دوسرے کی ماں کو گالی دیتے ہو وہ باپس تمہیں جواب میں گالی دیتا ہے تو تمہیں تو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے کل خبر میں آسان نہیں لے گئی یاد رکھنا ہے آپ کو یہ تحصیم ختم ہو گئی آپ کے محلوں کا پھر ختم ہو گیا شادی بھی آتی ہے اور بیٹی بھی آتی ہے دولہ بھی آتا ہے دولہ بھی آتی ہے کھانے کے ارزام بھی آتا ہے پوری عام بھی آتی ہے اور پیپر کا بیٹی بھی آتی ہے اور اسے تاکرہانی نظریں بھی آتی ہے اللہ اللہ اس سے بڑی برمانی کیا ہو اللہ اللہ اس سے بار طرف کیا ہوگا دلی قوم کا لوگ کہتے ہیں پوری عام پہ آیا تو پہلے ہم ہیں وہ صحابی ہے اللہ وقت پر مسجدیں وہ مدینے میں آئے ہیں انہوں نے انہیں کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کھر سے باہر ہے کہتے ہیں کب تنک راتوں گا تو کھر سے باہر کیسے آئی کہ لگل میں ایک بڑی بڑی ہے اندر جا کے دیکھو اندر جا جا کے دیکھا تو ایک سام تھا انہوں نے سام کو ماننا چاہا اس نے ان کے کٹا انہوں نے اسے مار دیا یہ شہید ہو گئے ایک صحابی نے انہیں گوارہ نہ کیا کہ اس کے گھر کی عزت دھر کے باہر چلی جائے آج ہماری باتوں کو کیا ہو گیا ہے سوچیں گوڑ کریں آج تُو کسی کی بہن پر کمنٹ کرسے گا کل تیری بہن گزر کے جا رہی ہوگی اور جب کوئی اس پر کمنٹ کرسے گا تو تجھے کیسا لگے گا بتا کیسا لگے گا جب تُوڑا ہوگا پر تیری لڑکی گزر کے جا رہی ہوگی تیرے ہاتھ پیروں کے پر طاقت بھی نہیں ہوگی پھر کوئی بات تیرے سامنے آ جائے تُوڑی کیسا لگے گا اللہ کے رسول کے سامنے ایک عورت آئی اور حضور جنگ جی چکے تھے جب وہ عورت آئی تو اس کے سر پر دپڑ کمی تھا نبی نے اپنی چادہ اس کے سر پر رکھ دو سیابی بولے حضور وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے وہ غیر مسلم کی بیٹی ہے فرمایہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے تو کسی کی بیٹی تو اس کا سٹ عدد قیامت کے دن اللہ کے گناہوں کو لگے اللہ 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 یا الہی رنگ لائے جنبیری پر باقیوں اُن کی نیچی نیچی نظروں کی غیر کا ساتھ اور وہ تیس رہاں کہے گی میرے شوہر کو گناہ لیں کہہ گا یہ میرے شوہر ہیں اور اس میں سے تو شوہر بھی بیٹے ہوں گے وہ سن لیں نبی فرمایتے جس کی عورت جھر سے بے پڑھا نکلے ہر قطم جو جھنا جھر سے بہا رکھا پے پڑھ کی کے حالت میں ہر قطم کے بدرے ایک ساتھ جہنم کیا ہمیں جلے گا اللہ تو جہاں دیجئے وہ ہلنے والے کی ہمت مت کیجئے اس وقت آپ کا جبے رہنا پوچھ سکتا ہے میری پکشیس کی زمانت میں جائے اللہ شان سے سنیے گا شیطان آپ کو پہکانے کی پوچھ کرے گا چل بہت سنیے اب بس سن نہیں آخری بات ضرور سنیے اسے ضرور سنیے اسے اس بات کے ضرور رہن دیجئے وہ کہہ کہ میں شہر کو کہہ کہ اس کے پاس تو میرا کتے دھمکیاں کی اور میں کہتا ہوں کہ دھمکیاں دیتے رہی ہے اپنی بیویاں کو بیویاں بے پس چلتا ہے بس ان کا اور کہتے چلتا نہیں تب جو چاہتا ہوں غور کیجئے بس میں تب جو ہے میرا دل تو بھر گیا ہے الحمدللہ غور سباک کا نام آجاتا ہے دل سے لے لیتا ہوں میرا دل بھر جاتا ہے عام دل بھر جاتا ہے بڑے مرشد ہیں میرے آقا بڑے ہیں میرے آقا دور سے بڑے سبحان اللہ 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 دل لگا گے بڑے سبحان اللہ کہیں گے میں آر یہ شعر ہے میں آر یہ شعر ہے میں نے کہا وہ شعر اپنی بیوی کو کیا سمجھانے چلا ہے وہ کہہ گی اس کے پاس دھمکی تھی اطراح بانی اگر ایک بات وہ دھمکی دیتا تھا تو میں رکھ نہیں سکتی تھی اگر اس نے کبھی نہیں دیا میں نے کہا وہ جو اپنی بیوی کو بہت اچھے کپڑے پہنانے کے بعد شادی میں لوگوں سمجھتا ہے میری بیوی کے کپڑے کیسے تھے وہ کیا اپنی بیوی کو پردہ کرائے گا جو چائے پر بلا کے اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کے ہاتھ سے چائے پرنوا کے پرنچھتا ہے وہ جو موٹر سائیکل پر بھوماتا ہے وہ اپنی بیوی کو سمجھائے گا اور آپ سن لیں وہ آخری میں کیا کہے گی آخری میں کہے گی میرے بیوی جو بھولا دودھ پلاتی تھی اس کے پیر میں کانٹا لگ جاتا دوروں لگتی تھی آج کے لئے یہ جہنم میں ڈال دے جہنم کیا ہے اللہ نے کہا جبریل جا جہنم دیکھ کے آؤ جبریل کہے کہا پر بڑھ گیا اس میں تو کوئی انگرہ بھی آخر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو ستر سال کے بعد اس کی تہہ تک پہنچے گا اللہ کونسی جہنم آؤ میں بتا ہم نبی مزید نبی میں تقریر فرمائیں تقریر کرتے کرتے حضور کی آنکھیں بھی گئیں اور حضور کے لفظ رو گئے صحابہ نے کہا حضور یہ بتاتے جہنم ہے کیسی جگہ اور اس میں لوگ جائیں گے کیسے سرکان نے فرمایا جہنم میں لوگ جائیں گے ایسے ایک ہزار لوگوں کا حساب ہوگا نو سن نیان میں جہنم میں جائیں گے ایک دن میں جائیں گے کسے کہتے ہیں آپ نے کبھی لعوہ پہلتے پر دیکھا ہے ہاں وہی لعوہ جو پہاڑوں کو گارا جنہا ہے وہ لعوہ کچھ نہیں ہے جہنم کے آگے اللہ نے ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے دویا تب یہ آگ دنیا کی بلی ہیں اور جب وہ آج لوگ کہتے ہیں ہم کیوں دلیں ہم تو بنا کے مرید ہیں اس کے مرید ہیں وہ ہمارا پیر ہے آؤ میں پیروں کے پیروں کی بات پتا دوں دستگیر کی بات پتا دوں ایک شخص ہے جو کعبے میں رو رہا ہے اور اس کے جملے یہ ہیں میرے مولا مجھے بخش دیں میرے گناہوں کو بخش دیں ورنہ قیامت کے دن مجھے اندہ اٹھانا مجھے اندہ اٹھانا لوگ اس کے قریب چلے گئے تباک رو کے کہلے گے مولا اسے ہی کہ تو بخش دیں یہی اس کے دل میں بڑا درد ہے پروردگار یہ کون ہے جو رو رہا ہے اس کے درد تھا آواز یہ تھی مولا مجھے بننا اندہ اٹھانا تیار تیری تو شان بڑی میں پروردگار تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا گناہوں کے ساتھ جب وہ آنکھ جب سر اٹھایا تو وہ شہنشاہ پرداد تھے وہ غوث راب ان تھے اللہ پر پر درد کی بات آج جہنم کچھ نظر نہیں آتا موت کے ڈرنی لیتا میرے نبی کی سامنے ارشاد فرمایا سیابان ارس کی حضور فلاں ہاتھی بہت اچھا ہے کہا وہ موت کا ذکر کرتا ہے کہا نہیں تو کہا پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے وہ جیسے تم سمجھ رہے ہو تبچھو ہے اقل منٹی سے سنیے میری بات تو بھیان سے سنیے خواہ دیجئے اب میادشاہ نے پوچھا حضور کہ شہدہ کے ساتھ بھی کسی کا حش ہوگا کہا ہاں جو دن میں بیس بار اپنی موت کو یاد کرے گا وہ قیامت کے لئے شہدہ کے ساتھ جنگل ہو جائے گا موت موت سنیے موت کسے کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جانوروں کو پر نجل جائے انہیں مرنا ہے تو تمہیں کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا سب جانور سوک جائیں گے سب جانور سوک جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کام ہو مگر دھیان سے اس بات کو اور کیجئے اور اور کیجئے میری اس بات پر کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ذکر موت کا ہوتا تھا تو ان کے گالوں میں سفون ٹپکنے لگتا تھا حضرت دعوت کے سامنے موت کا جب ذکر ہوتا تھا تو ان کی سانس پھول جاتی تھی پھر رحمت کا سکر ہوتا تھا تب وہ درست پر ان کی حالت ہوئی موت حضرت مالک دعوت کہتے ہیں میں خبر پر ایک دن کھڑا ہو گیا اور قبرستان میں جا کے کر خبر والوں کیا حال ہے اندر سے آواز آئی میں تو مجھے یقین ہی تھا کوئی آواز آ جائے گی مگر اندر سے آواز آگی مالک دعوت کیا پوچھتا ہے موت کی بات کیا پوچھتا ہے میں مر گیا ہوں اور میں اندر ہوں اندر سے تسے بوڑ رہا ہوں میرے آنکھیں جو ہیں وہ میرے چہرے سے نہیں چکر گئی ہیں میرے موہ میں سے پیڑے چل رہا ہیں جس موہ میں میں کوئی گندگی نہیں رکھتا تو اس میں پیڑے چل رہا ہیں میرا پورے جسم سر گیا گل گیا اس کی بی بی نے دوسری شادی کر لی اس کے بچے بھی سکون سے ہیں مگر وہ قبر کے اندر ہے ایک نوجوان تھا ہا رہا میں نے سکت تو توبہ کر لے کہتے کل لوں گا توبہ اور یہ دور گزرا اس پر کہ ایک دن میرے پا خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جب اس کی لاش آئی تو میری عادت ہے کہ میں نہلانے چلا جاتا ہوں اس وجہ سے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے تو اسے غصر دینے کے لیے جب رکھا گیا اللہ اوپر کیسا ہے تمام کرتے ہو گھرم اور ٹھنڈے پانی کا غصر کے وقت میں مگر جب موت کے بارے میں بھی غور کرا گھرم لاش تمہاری پڑھی ہوگی اور اس وقت کوئی ٹھنڈے سے نلائے گھرم سے نلائے مرزی اس کی ہوگی تم کچھ نہیں کر پاؤگے اب حدیث شریف میں آتا ہے جب مرنے کا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو وہ بولتا ہے اس کی بولی کو انسان جنناب کے علاوہ اللہ جسے چاہتا ہے سنباتا ہے آواز یہ ہوتی ہے اے میرا ہاتھ اٹھانے والے آرام سے اٹھا تو ہاتھ اٹھا تھا مجھے تکلیف ہوتی ہے دیس اپنی ماں مریم کی خبر پر گئے رو رہے ہیں ماں تجھے دیکھ رہے مجھے چاہتا ہے تو کہیں تجھے زندہ کنٹوں اندر سے مریم کی آواز آتی ہے نا بیٹا نا مریم وہ جن کی قرآن پر پوری سورا جن کے نام کی مریم کہتی ہے نا بیٹے نا مجھے مجھے زندہ نہ کرنا مجھ پر موت کی جو تکلیف گلدیتی نا شدد اس کا احساب مجھے اب تک ہے میں دوسری پار اس شدد کو اس تکلیف کو مراشی کر سکتی آپ بہت بڑے ہیں نا آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو سنو موسیٰ علیہ السلام کی رو جب اللہ کی پارگیاں میں آتے ہوئی تو رب نے پوچھا تتری روح نکل رہی تھی تجھے کتری تکلیف پر رہی تھی موسیٰ بولے گا جیسے زندہ زندہ بگئے گی خسائنے کھان اتان لی اتنا دکھو گا اللہ اکبر وہ نوجوان لڑکا وہاں پڑا ہے کپڑے بھی پہن تھا ہے روز اس کے کپڑے بدلتے بھی ہیں مگر آج جب اس کے کپڑے بدلے جا رہے تھے اسے کپڑ پہنائے جا رہا تھا تو اس کے جسم پر کیچ ہی چل رہی تھے آج وہ بدل تک نہیں سکتا تھا اللہ وقت پر افسوس کی بات یہ تھی پورا جسم تھا اس کا مگر سر ایکسینٹ میں ختم ہو گیا تھا میں نے کہا اسے ایک رات تو رہنے تو اس گھر میں اس نے کتنی مہت سے یہ گھر بڑھایا ہے ایک رات رہنے تو کمرے میں جہاں سے بھی آتا تھا دور سے تو اس کمرے میں جا کے آرام کر لیتا تھا مگر آج اسے آج تو ایک رات رہنے تو کسی کہ نہیں اسے ایک رات بھی نہیں رہنے دیں گے اس گھر کے لیے تو سب کچھ قرمان کیا تھا نہیں اسے اللہ کی بارے میں پہنچاؤں اسے جدید قبر ملے جاؤں اللہ وقت پر کوئی باپ اپنا نہ ہوا معافی نہ ہوئی اب لے کے جائے تو جائے کیا لے کے توبہ جائیں گے اللہ وقت پر انیری قبر ہے انیری لہت میں عشق وقت شیطان آگ لے کے جنے انیری قبر سونی کی چراغ لے کے جنے لے کے جائے تو لے کے جائے کہ یا رسول اللہ بڑے دول تو کچھ بھی نہیں ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ بذلگوں کی عظمت ہے نہ دل میں کچھ ہے ہم ترسیہ آتار لوگ ہیں پوری پوری رات کو رہو پر گزار کے آج تک کبھی توبہ کے والے میں سوچا تک نہیں اللہ وقت پر ایک عابد ہے بڑی ایسرائیر میں بہت نیک انسان ہے اس کے اوپر بادن سایا کرتا ہے مگر آج ایک عورت جب چلتا ہے تو ایک عورت اس کے دروازے پہ آتی ہے کہتی ہے رات کو اپنے پاس رکھنے دیں چھوپڑی میں جل تو چلی جاؤں گی مجھے رات میں لٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو تیرے پاس نہ رکھتی وہ کہہ لگا میں تجھے نہیں رکھوں گا جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے میں تجھے نہیں رکھوں گا اس نے کہا کہ دیکھ لو کے لئے میں لٹ گئی تو تو بھی تو گلے گاں ہوگا اس نے یہ بات سوئی تو پڑھتا جان کے کہاں ادھر ہی رہنا وہ ادھر ہی رہ گئی نوجوانہ خورت کرو وہ گناہ کرنے والا خورت کرو میں نبی پرمہ تک جزنہ کرے گا باتہ اس کے گھر سے ہوگا اللہ افر اللہ افر اللہ افر کیجئے ہوا میری پاک پر جو میں کہا رہا ہوں اسے دھوال سے سوئیے گا باتہ وہ آرکھ بردے کے پیچھے جانتی گئی لیٹ گئی آرہی 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 یہ تو مدیرے تک پور جاتی ہے یہ تو جوٹی بڑی بات یہاں سے تو کارے وہاں گو سجھے مصطفہ کی ساتھ وہ آر پرنے کے بیچے ہے اور وہ آبی جب عبادت کرنے لگا اس ورن پر شیطانیت تاریخ آگئی اپنے کپڑے تمام ختم کر کے اس کے پیچھے چپڑ گئی اس نے کہا کہ ایسے وقت میں ایسی باتیں نہیں کرتے اس نے اپنی رومانی بات اس نے رومانا چاہا مگر وہ اللہ کا بندہ بڑا نیک تھا اس نے تھوڑی دیر کی قصد پیدا ضرور ہوئی مگر تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ چراخت رکھ لیا ہے اور چراخت رکھنے کی وجہ سے اسی اونگلی کا جتنا بھی گوشت ہے سب جھڑ گیا چل کے نیچے کو گر گیا اور وہ سسکیاں نیرا رو نہیں گالا ہے عورت نے کہا تم نے یہ کیا کر لیا کہ لگا جب تم میرے جسم سے آکے پیچ ہوئی کہنے لگا پھر میں نے کہا جہنم کی دنیا کی آگ کو بے ہاتھ رکھ لوں کہا میں نے جب دنیا کی ہاتھ پے ہاتھ رکھا تو میرے جسم سے سب تمام احساس قتم ہو گئے میں جب دنیا کی آگ برداشت کر سکا تو جہنم کی کیا برداشت کروں گا عورت نے اتنا سنا مر گئی خوف کے مارے شیطان نے کہہ دیا بادشاہ سے اس نے اس کے ساتھ جنابی کیا اسے مار گئی دیا گجرہ سمجھائے مانے کی بادشاہ سولی پچھلا دیا جب سولی پچھلا جب اس کے میرے سے وہ چھپ رہی تھی جب اس کے کیلے چھپ رہی تھی تو وہ کہتا تھا آہ اس نے کہا آہ آواز آئی میرے پروردگار کی اگر میرے بندے تو نے اب کے آہ کہتینا تو دنیا کو سننے کے قابل نہیں چھپ رہا تو یہ دنیا کو ختم کر دوں گا اس وہ شہید ہو گیا دونوں کے جنازے نکرتے تھے روک کہتے تھے یہ زانی کی جنازے جا رہا ہے مگر جب دونوں کی جنازے نکرتے تھے تو وہ ہرے ہرے سب سب کلر کے سبے پر پچے نیچے کے لکھتے تھے اس میں سب ظلم سے لکھاتا یہ دونوں جو جا رہے ہیں اللہ نے انہیں خالی انہیں بخشا رہے ہیں جتنے ان کے جنازے میں شریک روز سب کو بشریہ ہے اے بندے اپنے رب سے صعوبہ کر لیں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں اللہ ماہ صاحب جو بند توبہ کر لیں کر لینا چاہیے بندے کو آج ہی کر لینا چاہیے اور یاد رکھیں اگر بہت اچھا جبا ہے بہت اچھی ٹوپی ہے بہت خوبصورت کاری ہے سب کچھ ہے تو دعا کرو بہت خوبصورت دل بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ دل نہیں حضرت علی فرماتے کپڑے مطلب ہو رنگنا ہے تو دل رنگنا ہے اللہ اکبر اللہ کا یہ دل رنگنا ہے جب اگر بہت دلہ کر لیے ہیں تو آج آؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں سیدہ آپ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں حضرت ہمارے تشریف فرماتے حسان میاں صاحب بڑے مشفق ہیں ان کا دل بہت صاف ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی طرح میرا دل بھی ہو جائے تو وہ ادھر میں لکھا دیکھتا ہوں ایسٹیشن پر لکھا ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے اس کا نام یہ ہے اس کا رنگ یہ ہے اس کا یہ ہے اور کہتا ہے جو پہنچائے گا اسے کیسے دی جائیں گے پھر نیچے لکھا ہوتا ہے بیٹے تو خود پڑھ رہے تو آ جانا تو آ کے آئے نا تو آ جانا میرے بیٹے تیری ماں تجھے دیکھنے کیلئے تڑپ رہی ہے آ جانا بیٹے اب تیری ماں تجھ سے ناراض نہیں ہے میں جب یہ دیکھتا ہوں تو پرد کے قرآن شریف کی یہ آیت یاد آتی ہے یا آئیہو مرغرہ کا بیتر قریب آئیہ آگے ہوئے بننے اپنے رب سے قریب آیا توبہ کرنا نفس ہے ایک بات چکے دیکھ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے صرف یہ ایک درچہ محبت ہے تیرم پرد دینا ستہ درچہ زیادہ دل پر مہرمان ہے اس سے توبہ کر لے سمنل کے برابر اگر تو ٹھان کے برابر گناہ لائے گا سب بچ دے گا ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا ہے عمر فالو کے آدم تو ذرائے شرابی نے دیکھ کے کہا مولا آج عمر سے بچالے حضرت عمر کو دیکھا دل میں کہہ لگا مولا بچالے آگے بودل کر دی کہہ لگا سر کا ہے پھر کہہ لگا مولا بچالے نہ حضرت عمر نے سوگا چلے گئے ہاں سر گئی ہے یہ دیکھ رہا تھا یہ شراب سر کا کیسے بن گئی عوال آئی عمرے بندے سچی تو واقع میں آلے یہ تو ایک بودل تھی اگر تیری دعوہ پہ ایک سمندر کچھے کا بنانا ہوگا اسمان اللہ 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 سمی بھی خدا کی سما بھی خدا کا مکین و مکان لا مکام بھی خدا کا گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدایی سے باہر نکل کے میرے مولا تیرے طرفے جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا تیرے دعوت اس پر کھل دیتا ہے آؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ حسین کے نام پہ جو گردل کٹا سکتے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا دیں ایک تھوڑا سا کام کرلوں میں ہلکا سا کام کرلوں معذرت کے ساتھ نیچے کرلے وہ لوگ جو نہ کٹا سکے ہیں اور ہاتھ اوپر کرلے وہ لوگ جو سچے میں حسین کے آج ہیں نیچے ہاتھ کرلیں جو گردل کٹا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس نے محفل میں آج حسینیوں کا اتحان ہو گیا ہے یہ پوری محفل دیکھنا چاہتی ہے یہ پرشتے جو آئے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو عجل نہ آئیں یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ میں سے کتنے ایسے آشق ہیں نیچے گردل کرلیں ایک دوسری کی طرف نہ دیکھیں اس وقت یہ سمجھیں جیسے ایک دوسری کی طرف نہ دیکھیں جو گردل کٹا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردل بھی کھٹا دیں اور آج کے بعد چہرے پر ڈاڑی بھی لکھا لیں صرف وہ لوگ جو ڈاڑی لکھائیں وہ اس مجھ میں سے صرف کھڑے ہو جائیں جو ڈاڑی رکھا سکے جو ڈاڑی رکھا سکے جو ڈاڑی رکھا سکے جل کے ڈاڑی ہو وہ نہ کھڑے ہو جل کے ڈاڑی ہو وہ نہ کھڑے ہو مجھے چندرات میں کھڑے وہ میں بیٹھ جائے کہ وہ آج کے بعد نبی کا حلام من کے دینہ جا ہے جو کہا ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں ہاں تو بھالو جتنے لوگوں نے باتا کیا ہے دونوں ہاں تو بھالو تو انشاءاللہ آج کے بعد کرتن کتے گی مدد داری ہوئی کتے گی اب تو تعداد بھی نہیں پتکنے لوگوں نے رکھائیے بیٹھ جائے سب بیٹھ جائے ایک بیٹھ جائے اور ایک صاحب مجھے ملے تھے خاری صاحب وہ کہتے ہیں میرے اپوانے آپ کی تقریر سن کے توبہ کی میں نے کہا مجھے تبتہ نہیں کہلے گے وہ کہتے ہیں اس وقت تو مجھے شرماتی تھی اپنے گناہوں سے مگر اب میں شہ سید صاحب کی بات پر اب لبین کہتا ہوں کہ میں ہاتھ سے داڑی لگا رہا تو آپ رکھا لے نا اللہ آپ کو دیکھ رہا سروان ماشاءاللہ توجہ جاتا ہوں شمریات مفیضہ توجہ جاتا ہوں داڑی مولانے سے آپ نے سنجھ رکھ نہیں آتا موسیقی جو بلدہ اس سے بڑا سرم کیا دے بھی نہیں جوتبا بیٹھیں بیٹھیں سبحان صادق سمجھو ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں غارِ حرا پر کھا اللہ غارِ حرا پر کھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بوڑے لوگ کو حج پر ہی جانا چاہیی ہیں میں کہتا ہوں بوڑے لوگ ہی ہیں جس کی وجہ سے حج جس کی بڑکی کام چل مرہا ہے منہ لوگ اس نے تسمیجے کرتے ہیں حج ہوتا پر دھو گیا ہوں میں نے دیکھا ایک بذلت آدمی ہمارے ساتھ بنا رسکتے تو مجھے جب گاہ رہا پر چڑھ رہے تھے تو دیکھ سرکی نے ان کا ہاتھ شمعتہ جوان نے کہہ لگا ہوئے پوڑے ہندوستان کے اگر لوگ آج خبور ہوتا ہے تو تم ہندوستانیوں کے مجھے سے خبور ہوتا ہے وہ بذلت ہوتا ہے تو روتا ہے وہ جا کے بذلت ہوتا ہے تو روتا ہے وہ جا کے کہ آپ نے ہی آتھ ہموں کا تعویٰ دیکھنے یہ جو بذلت ہوتا ہے وہ اپنے گناہ سے زرکا ہے رات کو میں نے تاجد میں ہوتے دیکھا بذلت لوگوں کو میں کہتا ہوں کسی کے معاملے میں فیصلہ کرنے والے آپ کوئی نہیں ہے تو میں جب وارے ہرہا پر تھا حبول تنم فرسودہ وہ کلام حضرت جو پڑا جا رہا تھا وہاں پر اس کے بعد جب دعا کا وقت آیا تو خدا کی قسم رات کے تین مجھے کے وقت آج یہ بات ضائع کر رہا ہوں دعا کرتے کرتے مجھے سگھا تاجشہ یا جو خیالا خیر اللہ اور اس وقت میں اپنے دب سے کہا میرے مولا اپنے فضل سے سگھا تاجشہ یا کو لمبی عمر فرما انہیں جب دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں دھنڈی ہر جاتی ہے پروردے حضرت سکار فضل تاجشہ یا کو پروردگار سلامت رکھے تمام علماء اہلہ سنت کو سلامت رکھے کہی آمی سب مسلمانوں کو سلامت رکھے